مدھی پردیش سرکار کو لیکر سیاسی حریانہ کی گروگرام میں سیاسی ڈراما چل رہا ہے کانگریس کا عروفے کی مدھی پردیش کے آٹھ ویدھائکوں کو گروگرام کے ایک ہوتل میں بی جے پی نے بندھک بنا کر رکھا ہے آٹھ ویدھائکوں میں چار ویدھائک کانگریس کی ہیں جبکہ چار ویدھائک نردلی ہیں جیسے ہی خبر کانگریس نیتاؤں کو لگی کل رات کوئی کانگریس نیتا جیتو پٹواری اور دگویجہ سنگھ کے بیٹے جیوردھن گروگرام کے ہوتل پہنچے بی ایس پی کی نیلمبت ویدھائک رما بھائی کو کانگریس نیتا ہوتل سے اپنے ساتھ لے کر چلے گئے تصویریں آپ دیکھئے گروگرام کے ایک ہوتل کی جہاں پر کچھ ویدھائکوں کے ٹھہرنے کی خبر تھی حالانکہ بعد میں آروپ لگا مدی پردیش کا یہ سیاسی ڈراما کی گروگرام تک پہنچا ہے بی جے پی پر آروپ لگا کچھ ویدھائکوں کو یہاں بندھگ بنا کر رکھنے کا آپ کو دارے ایمٹی کے پورک سی ایم دیگو جے سنگھ نے بی جے پی پر ہرس ٹریڈنگ کا عروپ لگایا ہے دیکھ ویجے سنگھ نے کہا ہے کہ بی جے پی کے رام پال سنگھ نے روتم مشرا سمیت کئی نیتا ان منتھت پر دھائکوں کو پیسے دینے والے تھے اگر وہاں چھاپا پڑا ہوتا تو پولس کو رشوت کی رکم بھی مل جاتی دیکھ ویجے سنگھ نے بتایا کہ بی جے پی نیتاؤں کی قبضے میں دس سے گیارہ ویدھائک ہیں لیکن اب صرف چار بچے ہیں باقی سب واپس کانگریس خیمے میں آگئے ہمیں معلوم پڑ گیا تھا کہ یہ لوگ اس طرح کا لالچ دے رہے ہیں لوگوں کو اور پرسوں ہی میں نے اس کی پول کھول دی تھی تو اس میں باقی لوگ تو کوئی نہیں آئے تھے کچھ لوگ آ گئے تھے ان کے پرلوبھن میں ان کو دنیا بھر کے وادے کیے گئے تو جب ہم معلوم پڑا تو جیتو پٹواری اور جیوردھن تو وہاں چلے گئے تھے آئی ٹی سی گرانڈ منیسر میں تو وہاں ان لوگوں سے سمپرک ہو گیا تھا تو جن سے سمپرک ہو گیا تھا وہ واپس ہمارے ساتھ آنے تیار تھے لیکن وہاں بھارتی جنتہ پارٹی کے پور منتری رامپال سنگھ، نروتم مشہ، اربین بھدوریا، سنجے پاٹک پور منتری یہ سب لوگ وہاں ان کو پیسے دینے والے تھے وہاں پہ اگر چھاپا ڈل گیا ہوتا تو آج وہ پکڑ لیا ہوتا لیکن شاسن ہریانہ میں بھاچپا کا ہے ہمیں گیٹ پر روک دیا گیا لیکن اس کے باپجود بھی ان سے سمپرک ہو گیا تھا بساولال سینجی سے بھی اور رام بھائی سے رام بھائی تو ہمارے ساتھ واپس لوٹ آئی ان کے ساتھ بھی بڑی گنڈا گر دیکھی ان لوگ نے روکنے کی پوری کوشش کی لیکن رام بھائی بھادر مہیلا ہے انس نے دو تین گنڈوں کو ٹھیک کیا تپڑ مہرام چلی آئی ہمارے ساتھ لیکن مہرام چلی آئی ہمارے ساتھ